بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نزدبانِ اردو برائی کلاس شہارم اس وقت میرے پاس موجود ہے اور یہ اس کا سلیبس ہے یہاں پر سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے حرف اور الفاظ حروفِ تحجی کی ترتیب صفہ نبر ایک پر تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا اسی سبب کے بارے میں ہوگا تو چلیں آج کا بھی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے صفہ نبر ایک جو ہے وہ کھول لیا یہاں پہ لکھا ہوگا ہے جو عنوان ہے حروفِ تحجی کی ترتیب اور جو ہم سے مانگا گیا یا ہمیں کہا گیا کرنے کو وہ یہ ہے کہ درجہ زیادہ الفاظ کو حروفِ تحجی کی مطابق ترتیب دے کر لکھیے یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں سارے اور یہ ترتیب اور الفاظ یہ حالی جگہ ہمارے پاس موجود ہے یعنی یہاں سے الفاظ ترتیب کے ساتھ آپ نے یہاں پر تحریر کرنے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حروفِ تحجی کی ترتیب یہ کیا چیز ہے اگر آپ سب لوگوں کو سب بچوں کو حروفِ تحجی آتی ہے یعنی علیف بے پے تے تے تو آپ نے یہ الفاظ اس ترتیب کے مطابق لکھنے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ موجود ہے ثابت یہ کس سے شروع ہو رہا ہے سے سے آگے چور تو اس کا پہلا حرف کیا ہے چے ثبوت تو یہ بھی کس سے شروع ہو رہا ہے سے سے چمن یہ کس سے شروع ہو رہا ہے چے زرہ یہ کس سے شروع ہو رہا ہے زال زلزلہ یہ کس سے شروع ہو رہا ہے زے سے یہ ٹے سے یہ بھی ٹے سے یہ زے سے اس طرح کے ساتھ الفاظ شروع ہو رہا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ان سب میں کیا کوئی ایسا لفظ ہے جو علیف سے شروع ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہے بے سے بے اچھا جی نہیں کوئی بھی نہیں ہے پے سے تے سے تے سے ہمارے پاس دو لفظ ٹامٹر اور ٹانگ یہ ٹے ہے اس کے آگے علیف یہ ٹے ہے اس کے آگے میم تو حرفت حجی میں پہلے علیف آتا ہے کہ میم آتا ہے ٹے والا تو لفظ ہمیں مل گیا اب اس کے آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے دوسرا اس کا حرف دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹانگ پھر لکھیں گے ٹامٹر تو یہ ٹے سے جو ہیں کہ دونوں لفظ پورے ہو گئے ہیں اب ٹے کے بعد سابت اس میں بھی یہ علیف پہلے آ رہا ہے سابت پھر ادھر نمبر ثری پہ ہمارے پاس آئے گا سابت نمبر فور پہ سبوت تو یہ ٹے سے ادھا پورا ہو گیا اب دیکھیں جیم سے کوئی شروع ہو رہا ہے لفظ ہمارے پاس تو جیم سے جو بھی آپ کو لفظ میاں پر شروع ہوتا مل رہا ہے اس کو آپ ادھر لکھیں گے ٹاگے چے خے خے اس طرح آپ نے یہ تک دیکھنا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس طرح ٹیب سے آپ کی یہ سارے جو ہیں یہ الفاظ ہیں یہاں پر تحریر ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ نے اسی چیز کی سمجھیں آگی ہوگی تو آگے بے جوس ہے اس کا دیئے کہ حروف سے چار حرفی یا پانچ حرفی الفاظ لکھیں حرفی میں کہ حرف والے یہ ایک حرف ہے دال دال سے کوئی ایسا لفظ بنانا ہے جو کہ چار یا پانچ حروف فرم مجتمع ہو اگر ہم دال سے کہتے ہیں دیوار تو دیوار میں ہمارے پاس دال یہ باؤ الف یعنی پانچ حرف آ رہے ہیں تو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں ڈال ڈال سے اگر ہم دو لکھتے ہیں ڈال باؤ اس میں تو تین حرف آ رہے ہیں تو ڈال سے اور کیا ورڈ بنتے ہیں چاہرے ہیں اگر ہم یہاں پہ ڈال سے لکھتے ہیں ڈنڈا تو ڈال نون ڈال الف یعنی چار لفظ تو اس طرح دیئے کے حرف سے آپ نے چار حرف پر مشتمل لفظ یا پانچ حرف پر مشتمل لفظ یہاں پہ تحریر کرنا ہے تو اس طرح یہ آپ کی املاب بہتر ہو جائے گی اور دوسرا آپ کی دکھائی بھی تو یہ پہلا صفحہ اور پہلا عنوان تھا ہمارا جو آپ نے اس صفحے پہ مکمل کرنا ہے اور اس کی مشک کرنی ہے شکریہ